وہاں تو کوئی نظر نہیں آتا کچھ نظر نہیں آتا کہ وہ الیکشن کرانے کے موڈ میں ہیں یا کسی مذاکرات کے موڈ میں ہیں یا وہ تو ٹوٹل اور ٹوٹل چیزوں بلکل اگیسٹ جا رہی ہے کہ بلکل ہی جو ہے نا الیکشن اکتوبر نومبر میں ہی ہوں گے اور فنڈز کا بھی انکار ہو رہا ہے تو اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں دیکھیں خان صاحب پہلی بات یہ ہے کہ ان کے کہنے سے تو آئیں تو تقید نہیں ہو جائے گا نہ یہ ان کے اس طرح کی پروسیڈنگز یا گفتگو سے سپریم کورٹ کے فیصلے از خود بدل جائیں گے یا ان کو نلیفائی کر دیں گے میرا نہیں خیال کہ ان کے کہنے سے اس طرح ہو جائے گا سپریم کورٹ کے لئے بھی ایک انتحان ہے کہ ایک آدمی کا اگر فیصلہ وہ کرے اس کو تو وہ فولی طور پر اگلے ہی دن عمل درامت ہو جائے اور اگر کوئی طاقتور طبقے اور ہلکے جو کے الیکشن سے بھاگ رہے ہیں اور جن کو ڈر اور خوف ہے کہ امنار خان الیکشن جیت جائے گا اس وجہ سے ان کو آئین کے اوپر عمل درامت نہیں چاہیے آئین کی موطلی کرنے وہ جا رہے ہیں اور اگر سپریم کورٹ ان کو اجازت دے دیتی ہے اور سپریم کورٹ ان کے خلاف کسی قسم کا کوئی ایکشن نہیں لیتی تو میرا خیال ہے کہ یہ سپریم کورٹ کے اوپر مسٹرسٹ ہو جائے گا یا ٹرسٹ ڈیفیشنس ہو جائے گا عام عوام کا اور پبلک اٹلاچ کا میرا نہیں خیال کہ ایسا کو ممکن ہے بہرحال سپریم کورٹ پابند ہے اپنے فیسرے قومت درامت کرانے کی اور سپریم کورٹ چودہ مائی کی ڈیٹ دے چکی ہے اور جو کہ آئین کے این مطابق ہے آرڈیکل ٹو ٹوئنٹی کے مطابق اس لیے کل انہوں نے انیس تاریخ کو جو ٹائم دیا تھا اور اس کے بعد یہ کل کی تاریخ رکھی تھی اور یہ سارے پارلیمنٹیرینز خود پیش ہوئے تھے اور انہوں نے کہا تھا دمام پریٹیکل پارٹیز کی بیادت ہے کہ ہم اس کا وے آؤٹ تکراننا چاہتے ہیں اور ہمیں ٹائم دے دیں انہوں نے بلافت بیس تاریخ تھی اور چھے دن کا یہ ٹائم لے کر گئے تھے جناب ہم آپس میں مذاکرات کرتے ہیں کہ وہ پریٹیکل پاکسس ہیں ہم آپ کو انفارم کریں گے وہ تو ساری چیزیں ہیرو ہو گئی نا آج جی اس کا مقصد یہ تھا ان کا آپ یہ نظر آ رہا ہے کہ ٹائم بائی کرنا چاہتے تھے بیسیکلی تاکہ ٹائم لے کر کے اور یہ چودہ مائی کی ڈیٹ کو گزار کے پھر کہیں کہ ہمارے مذاکرات ناکام ہو گئے بیسیکلی ان کا پرپز یہ تھا لیکن کوٹ نے بھی شاید ان کی انٹینشن کو سمجھتے ہوئے کہا کہ ہم فیصلے کو تبدیل نہیں کر رہے چودہ مائی والے کو ہاں اگر کوئی فائنڈنگ آپ کی کسی درمیان مذاکرات کے نتیجے میں کوئی ایسی سیٹلمنٹ آ جاتی ہے جو کہ انڈائٹنگ ہو گی تو ہم اس کی بنیاد پر اکامڈیٹ کر سکتے ہیں میرا خیال ہے کہ یہ ان کا مقصد پورا نہیں ہوا جس کی وجہ سے وہ اپنے مذاکرات والے بیانیے سے بھی بھاگ گئے اور یہ اٹوری جنرل نے آ کر کہا تھا کہ ہمارے درمیان مذاکرات جانی ہیں یونیسائی کو ہمیں ٹائم دے رہے تاکہ ہم سب کو پیش کریں اور سب لوگ آئیں اور تمام پلٹیکل پارٹیز آئیں اور ایک پٹیشن بھی آگی تھی اور اس کے اوپر سپرنگ کورٹ نے فیصلہ کر دیا تھا کہ ٹھیک ہے جی تمام پلٹیکل پارٹیز کے جو سروراہان ہیں وہ اپنے اتورائزڈ ریپیزنٹیٹیوز کے ذریعے پیشو اور اپنی اسٹیٹمنٹ دے کے وہ کیا چاہتے ہیں اور ان سب نے پریزیڈنٹ کیا ایکشن لے سکتا ہے پریزیڈنٹ جو ان کا منی بل جو اپروو نہیں ہوا تو کیا وہ اعتماد کے ووٹ کا کہہ سکتا ہے بلکل ان حالات میں اعتماد کے ووٹ کا وہ بلکل کہہ سکتا ہے اور وہ ان کو کہنا بھی چاہیے کہ اگر دیکھیں نا اگر تو اس فیٹل کومنٹ کے اوپر یا پرائیم نیسٹر کے اوپر اعتماد ہے تو پرائیم نیسٹر نے تو کہہ دیا نا اگر پشلی کیابنٹ کا فیصلہ تھا کہ چھیک ہے جی یہ دے دیں پیسے یا نہ دے دونوں سنتوں میں تو اگر ان کے اوپر اعتماد ہے کہ جو فنڈز باقی خطچے کر رہے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ان کے اوپر اگر اسمبلی چاہتی ہے اعتماد نہیں ہے تو پھر تو ٹھیک اب ان کو اعتماد کے ووٹ کا بھی کہہ سکتے ہیں لیکن سپریم کورٹ آز خود بھی فیصلہ کر سکتی ہے کہ دیکھیں اس کے اوپر یہ ضروری نہیں تھا کہ یہ فیڈل گومنٹ خود یہ آرڈر کر سکتی تھی اور اس کے بعد سپلیمنٹی گرانٹ کی صورت میں جو کہ سارے معاملات جاتے ہیں اور اسے ساتھ یہ پیش ہو سکتا تھا لیکن چونکہ ان کی اصل میں نیت نہیں ہے یہ فراڈ کر رہے ہیں یہ کھیل رہے ہیں آئی کے ساتھ یہ کھیل رہے ہیں خانون کے ساتھ یہ سپریم کورٹ کے ساتھ پھر خانے سپریم کورٹ کو اب ان کی نیت میں شکل کریں شہید صاحب ہمارے ساتھ امان اللہ صاحب بھی ہیں ان کو بھی ساتھ لے چلتے ہیں ان سے بھی گرڈ لین لیتے ہیں کہ وہ امان اللہ صاحب سلام علیکم